ملکی ترقی ہوتی ہے کیا یہ ایک ہی شخص کے مرہون منت ہوتی ہے کیا ملکی معیشیت ڈوب جاتی ہے اور کیا ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ قائم نہیں رہتی تو پھر اس کا جواب نفی میں ہے ہمارے پاس جاپان کی مثال موجود ہے جہاں انیس سو نواسی سے لے کر دو ہزار سترہ تک سترہ وزراء وزرائی آزم بدل چکے ہیں تبدیل ہو چکے ہیں لیکن جاپان میں تو آج تک ترقی کا سفر نہیں رکھا ایسا صرف پاکستان میں کیوں ہوتا ہے کہ ہم ترقی کو صرف ایک شخص کے ساتھ نتی کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ہوگا تو ہی ملک میں سب کچھ ہوگا اور اگر وہ نہ رہا تو خدا نہ خواستہ ملک تباہ ہو جائے گا کیا یہ ہماری اپروچ درست ہے حتیٰ کہ ہمارے ناہل سابق وزیراعظم جو کہ 28 جولائی تک ملکی ترقی کو حیران کن قرار دے رہے تھے وہ گزشتہ چار دنوں سے ہر ملکی ترقی اور خوشحالی کے متعلق جملے کے ساتھ اب تھا کا لفظ لگا رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہے یہ کیسی اہم قیانہ بات لگتی ہے کہ ملکی ترقی ایک شخص سے جڑ جاتی ہے اگر نواز شریف کو واقعی لگتا ہے کہ ملک ترقی اور خوشحالی اب تھا ہو چکا تو پھر 47 رکنی کابینہ ہے نئے وزیراعظم ہے ان کو لانے کا پھر کیا مقصد ہے نواز شریف صاحب گزشتہ چار دنوں سے اپنی ریلی میں یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ایک بھی وزیراعظم کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا آج وہ جن ڈکٹیکٹرز کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ان میں سے ایک کو تو وہ اپنا روحانی والد کا درجہ دیا کرتے تھے اور ان کا مشن جاری رکھنے کے وعدے کرتے تھے اسی لئے شاید کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی بھی شاید ایک عذاب ہے یارب خیر آج نواز شریف نے بڑے عجیب سے بیانات دیئے گجناوارہ میں مشاورت اجلاس میں ان کا کہنا تھا بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ ان کو ہٹانے کا جو فیصلہ تھا یہ بہت بہلے ہو چکا تھا عدالت میں کچھ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں ہم نے تو ناہل ہونا ہی تھا سوال یہ ہے کہ کیا سیدھا اداروں کو نشانہ بنا کر نواز شریف صاحب جو ہیں ملک و اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں جبکہ کاموں کی میں آج تو انہوں نے انقلاب کا نعرہ لگا دیا لیکن انقلاب کیوں کیسا انقلاب اور کس کے خلاف ابھی جب میں یہ پروگرام کر رہی ہوں نواز شریف صاحب کا قافلہ لاہور پہنچ چکا ہے سٹیج پر جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ موجود ہے شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے اب نواز شریف صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر نون لیگ کو اسریلی سے کیا حاصل ہوا کیا قانونی عدالت کے بعد عوامی عدالت نے بھی نواز شریف کو ریجیکٹ کر دیا انتہائی سیکیورٹی خطشات کے باوجود اللہ کا شکر ہے اللہ کے کرم سے رہلی تو محفوظ رہی لیکن جو عمد کے دشمن ہیں انہوں نے آج کوئٹا کو نشانہ بنایا ہے جس میں اب تک کہ تلات کے مطابق تیس افراد زخمی ہیں جبکہ بتا جا رہا کہ کافی زیادہ ہلاکتوں کا بھی خطشہ ہے سوال یہ ہے کہ ستر سال گزرنے کے باوجود ابھی تک پاکستان میں مکمل طور پر عمد قائم ہو سکا آج کوئٹا میں دہشت گردوں کا یہ حملہ کس قسم کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے اب پروگرام میں میرے ساتھ ہیں جنرل ڈاڈ امجید شویب صاحب ہیں فواد چودری ہیں پیچی آئی کرانواز زفحلالی صاحب ہیں کراچی سے میں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ جنرل صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کوئٹا میں آپ سے کچھ دیر پہلے پشین میں جو دھماکہ ہوا ہے تقریبا اب تک ہی جو ہمارے تلات ہے پندرہ افراد جانبھا کو چکے ہیں تیس سے زائد زخمی ہیں کیا میسیج ہے یہ دہشت گردوں کا ایسی ٹائمنگز پر وزیراعلا بلوچستان ابھی ہم نے دیکھا سٹیج پر موجود ہے نواز شریف صاحب کی ہمراہ وہاں پر یہ دھماکہ ہو گیا ابھی تک مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکا جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھئے چند ایک وجوہات جو ہیں ان میں آج کے نکتہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے اپورٹنٹ وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے صوبائی ہوں یا یہ فیڈل گورمنٹ کی ملک میں ایک جمعوت تاریح ہے میاں صاحب نے ایک ایسا محول پیدا کر دیا ہے جہاں سوائے پاناما یا ان کی اپنے جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں کچھ نظر نہیں آتا اور توجہ ساری قوم کی سب اداروں کی میرا خیال ہے اپنے کاموں سے اٹھا کے تو انہوں نے اپنے مسائل کی طرف رکھی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک دشمن کا ایک لگتار چلتا عمل ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی موقع دیکھ کے تو وہ ایسے کوئی نہ کوئی کام کرے گا دہشتگردی کا جس سے آپ کو نقصان پہنچے اور کوئٹہ وغیرہ یہ علاقے اگر لاہور تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو یہ تو بالکل بورڈر کے ساتھ ہیں اور یہاں سے وہی ہمارے لوگ ہیں جو آتے جاتے بھی ہیں اور دوسروں کے علاقار بنے ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھیں کہ بہت ساری کامیابیاں ہوئیں لیکن پھر بھی ہم ابھی جنگ کے اندر موجود ہیں جنگ لڑ رہے ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اور اس کے معاملے میں میرا خیال ہے اپنی سٹریٹیجی کو بھی ریویو کرنا چاہیے حکومتوں کو بھی سیریسلی دیکھنا چاہیے نیشنل ایکشن پلین کے پانٹس کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے اس کو امپروف کرنا چاہیے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے سرحدوں میں بورڈر کا جو ہم نے بورڈر منیجمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے اس کا میرا خیال ہے جائزہ لینا چاہیے کہ بورڈر منیجمنٹ کیونکہ ہمیں افغانستان کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے تو اس کو اپنے طور پر ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کئی کمی بیشی ہے تو وہ کی جائے اسی طرح افغان مہاجرین ہیں ان کے وہاں پہ بے شمار کیمپس ہیں اور بڑے دور دراز علاقوں میں وہاں پھیلے ہوئے ہیں ان کی میرا خیالہ نگرانی بڑھانی چاہیے ان کے اندر دیکھنا چاہیے اس سے لوگوں خوش تو نہیں ہوتے لیکن بھار صورت چونکہ ایک سیکیورٹی کا سلسلہ آپ نے پورا کرنا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تو آپ کو یہ اقدامات کرنے چاہیے جو بے شک کسی کو تھوڑی بہت تنگی ہو شیشوں کے پیچھے کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم نے تو ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا اور پھر ایسے واقعات ہونا احمقانہ سی بات نہیں لگتی یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے مترادف نہیں ہیں باتیں خود آپ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے اور تقریریں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ میسج دے کے تسلیہ دے رہے ہیں کہ دہشتگردی خاتم ہو گئی ہے معنی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ اپنے آپ کو بریو اور ریولوشنری کہتے ہیں ان کے آپ ان کے محل آپ دیکھیں ان کے ائر کنڈیشن گاڑیاں دیکھیں ان کی شکل بھی آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی ریولوشنری نہیں لگتے ہیں رائیو ان کی دیوار پتہ نہیں کدنے کروڑوں سے انہوں نے بنای ہوئے بلٹ پروف دیوار ہے ان کی جاتی عمرہ میں ہر دیوار بلٹ پروف ہوتی ہے مگر ان کی میرے خیال میں میسائل پروف ہوگی اور میں آپ کو کیا بتاؤ یہ تو ایسے لگتے ہیں یہ تو معاف کریے یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیوں ان چیزوں کو اسپائر کرتے ہیں جو ان کو فٹ ہی نہیں ہوتا یہ ایک ہمیں سب پتہ ہے یہ آئیں کیسے اور اب پتہ چل گیا شکر ہے کہ یہ جائیں گے بھی کیسے تو میرے خیال میں ان میں ان کے بارے میں جتنا کم جتنا کم کہیں بہتر ہے اور کوئی ادھر انٹی ٹیرر وہ قسم کی بہتدری جو ہم دیکھتے ہیں وہ قسم کی بہتدری جو ان کو فاتا لے جانا چاہیے تھا وزیرستان لے جانا چاہیے تھا ہمارے جوانوں کے ان کے ساتھ وقت گزارنا تھا سونا تھا ان کے ٹرنچز میں سونا تھا یہ تو گئی نہیں ہے کبھی یہ اور زرداری تو یونیک ریکارڈ سیٹ کیا ہے انہوں نے کہ فرنٹ لائن میں ہمارے جوانوں کے ساتھ تو یہ وزٹ بھی نہیں کہے وزٹ کرنا دور کی بار زرداری صاحب تو پانچ سال میں پریزیڈٹ ہاؤ سے باہر نکلے پانچ سال انہوں نے جس طرح پریزیڈٹ ہاؤ میں زردارے سب جانتے ہیں بلکل بس وہ کالے بکرے وہ قربانی دیتے رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے بس یہی ہے ان کا میں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے how do they aspire to leadership کوئی نہیں مانتا ان کو لیڈر ہے کوئی نہیں مانتا مجھے بریک لے لوں میں بریک کے بعد جب میں واپس آئے میں جنرل امجد شیپ صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ ہلالی صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ انقلابوں کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ پڑا بھی ہے سنا بھی ہے کیا آپ لوگ کیا ہماری جو قوم ہے یہ انقلاب کے لیے تیار ہے انقلاب کس کے خلاف کیسا انقلاب جب مرکز میں بھی خود بیٹھے ہیں سسٹم ان کا اپنا ہے سسٹم خود چلا رہے ہیں پنجاب میں بھی حکومت چلا رہے ہیں پھر انقلاب کس کے خلاف لا رہے ہیں ایک چھوڑی سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے جنرل صاحب آج نواز شریف صاحب انقلاب انقلاب کی باتیں بہت کر رہے ہیں ذرا ہم ہسٹری کو دیکھیں تو سیونٹین انٹین ایٹی نائن آپ کو بھی یاد ہوگا پڑھا ہوگا فرانس کا انقلاب نائنٹین سیونٹین سوویت کا انقلاب نائنٹین فورٹی نائن چائنیز انقلاب ایرانین ریونیشن نائنٹین سیونٹی نائن انقلابوں کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم بدلتے ہیں جو موجودہ سسٹم ہوتا ہے اس کے خلاف ریزسٹ کرتے ہوئے ایک نیا سسٹم لائے جاتا ہے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہاں تو حکومت بھی ان کی ہے اس سسٹم بھی ان کا ہے مرکز میں بھی یہ ہے پنجاب میں بھی ہیں تو انقلاب کس کے خلاف کس کے سسٹم کو گرانے کیلئے انقلاب لے کر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یاد داشت ان کی بہت اچھی نہیں ہے اور ان کو نئی نئی باتیں سنانا آسان ہے ان کو برگلانا آسان ہے ورنہ تو آپ یہ دیکھئے کہ میاں صاحب کے پلے سوائے جھوٹ کے اور کچھ ہے نہیں اگر آپ ان کی ساری سیاست دیکھیں تو جھوٹ پہ مبنی ہے میاں صاحب کو کوئی پوچھے کہ آپ تیس سال ڈکٹیٹر کے کھا گئے اس میں سے دس سال گیارہ سال تو آپ چپکے رہے ہیں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ اور آپ نے ان وزراء آزم کے خلاف ساشیں کی جو زمانے کے الیکٹر تھے سب سے زیادہ تو محمد خان جنیجو کے خلاف انہوں نے کیا بلکہ نہ صرف جنیجو کے خلاف بلکہ جنیجو کی جنیجو لیگ انہوں نے بنائی محمد خان جنیجو نے اس کو برواد کرنے میں ان کا ہاتھ تھا اس کی بیٹی تھی آگے اس کی تضلیل یہ کرتے رہے اور پھر انقلاب کی باتیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے دولتوں کے امبار لندن میں لگا کے رکھے ہوں جن لوگوں نے اپنی جہدادیں سپین میں بنا کے رکھی ہوں جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کے امبار جا کے سویس بینکوں میں لکھے ہوں وہ انقلاب لاتے ہیں یہ تو خود سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں یہ چاہتے تھے کہ آگے ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں جائیں سوائے جھوٹ کے ان کے پلے اور کچھ ہے نہیں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ انقلاب لائیں گے جو آگے اپنی اولادوں کو لانا چاہ رہے تھے انقلاب کے بعد تو گردنیں اترتی ہیں انقلاب کے بعد تو کبھی کوئی اولاد کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آگے آئے انقلاب تو پھر لے کے چلتا ہے انقلابی لوگوں کو تو نہ یہ انقلابی ہیں یہ پیداوار ہیں سٹیٹس کو کی یہ اسی طرح رہیں گے جھوٹ بولتے رہیں گے عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا گیا مجھے بتائیں کس وجہ سے بجہ خود یہ انہوں نے تقریر میں بتائی کہ جی ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں ہم رکھ دیں گے ہمارے ہم سے تصاب شروع ہو وہ پروسس شروع ہوا تو جھوٹ اور جات سازی کے پول کھلنے شروع ہو گئے جب یہ پروسس شروع ہوا تو پتا چلا کہ ایک بھی کاغذ پر لے رہی مزہ کا خیز چیز آپ کو وہ قطر کا خط آ گیا ہماری عدالتیں تقریباً منت ان کی کرتی نہیں آخر وقت تک جی ای ٹی ان کی مدد کے لیے بنائی گئی کہ کوئی تو کاغذ لا کے دکھائیں جس سے ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی منی ٹریل آپ کی موجود ہے کہ اس کا ایویڈنس ہے وہ کوئی آخری دن تک انہوں نے دکھائی اور شرم کے انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے ان لوگوں کو لیڈر سمجھ کے سر پر بٹھا کے بیٹھے رہے اور آج پھر ہمارے لوگ ان کے ہاتھوں بے وکوب بند رہے ہیں اور اب انہیں خوف ہے کہ نیب نے بھی شاید انہی کے خلاف فیصلہ دینا اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بھی ایک جج بٹھا دیا کہا ہلالی صاحب آپ تیار ہیں انقلاب کے لیے بہت نیب کا تو آپ دیکھ لیجئے نا ہاں جی ہلالی صاحب ان کا انقلاب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں شازیہ بڑی انٹریسنگ سی بات ہے یہ تو دار صاحب بھی ان کے انقلاب کے لیے تیار نہیں ہے میں نے سنا یہ ہے کہ کل انہوں نے کسی فوجیوں کو ملے ہیں کوئی جنرل کو اور سنا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ بھئی میں تو اپنا جان ادھر سے چھڑانا چاہتا ہوں مجھے جانے دو میں ادھر رہنے ہی نہیں چاہتا مجھے ماف کرو اور مجھے نکلنے دو یہ تو ان کا جو ریولوشن آ رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر وہ وعدہ ماف گواہ بننے کے اشارے ہیں ہلالی صاحب یہ کتنے دفعے وعدہ ماف گواہ بنے گا اس کو ایک دفعے تو معاف کر دیا ہے کتنے دفعے وعدہ ماف گواہ بنے گا اسی آدمی کے قلاف جس کے قلاف انہوں نے اب پھر کام کیا ہے دیکھیں شازیہ بات اصل یہ ہے کہ یہ درباری کبابی اور یہ حلوائی میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں یہ تو میں حیران ہوں کہ اب تک آج نائنٹی ٹو تھاؤزن اینٹ سیونٹین تک ان کو کوئی سی نے پہلے نہیں پکڑا تھا جب یہ ایک سو سولہ ملین ڈالر کا کیک بیک گیا تھا بائندر پہ اس وقت نہیں پکڑا تھا اور سب کو پتا تھا یہ میں بتاؤں یہ ہمارے ریاست کا بہت بڑا جرم ہے یہ ہمارے لوگوں کا بہت بڑا فیلنگ ہے کہ ان کے بارے میں اور ان کے کیک بیکس کے بارے میں سب کو پتا تھا جیسے ایک سچ بات اگر رحمان ملک میں عمر میں کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ میرے پاس سب تھا اور اس نے بتایا سب کو اور پھر بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا یہ اتنا خوش قسمت آدمی ہیں مائی گاڈ یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ اب تک یہ بچے رہیں اور ان کے یہ اور ان کے دوسرے جو سو کالڈ ڈیموکرائٹس ہیں جو آئے ہیں پاور میں جو چھے چھے اور آٹھ آٹھ بلین لوگ کے میفیف کے لینڈ ڈونرز جو ہیں مائی گاڈ یہ ملک تو ہے اس قسم کا انقلاب تو اس ملک کو ختم تباہی کر دیا ہے اور شدیہ بات اصل یہ ہے چلیے کما لیا جو کمایا اور کیا ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پھر آئیں آخری دفعے جب آپ آئیں ادھر آپ نے اس ملک کو چلانے کی لیے کیا کیا ہے غریب کے لیے دیکھئے آپ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ملک میں گیس دے دی بجلی دے دی روزگار دے دیا سوچئے شادیا جو آپ ٹیکس دیتی ہیں سکسٹی پسنٹ آف دی آئیٹمز جو آپ ٹیکس دیتی ہیں وہ آپ کی نوکرانی دیتی ہے وہ ہی ٹیکس نوکرانی دیتی ہے ڈائریکٹ ٹیکس تو صرف چالیس فیصد ہے سوچئے تو صحیح ابھی آپ دیکھیں سرکولٹ ڈیٹ کتنا بڑھ گیا الالی صاحب ایٹ ہنڈرڈ بیلین سرکولٹ ڈیٹ بلکل بلکل سب بڑھ گیا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ صبح اٹھ کے کہتے تھے روپیہ کو یہ روپیہ کے ساتھ جو انہوں نے ہماخت کی ہے ورلڈ بینک نے دو سال پہلے ان کو کہا تھا کہ ایک سو اٹھارہ روپیہ پر تمہارا کرنسی رہنا چاہیے مگر انہوں نے آٹیفیشلی سسٹین کیا ہمارے فورن ایکسچینج ریزارفز کو استعمال کرتے کرتے ایز ای ریزلٹ کل ورلڈ بینک نے ان کو کہا ہم اور لونز تمہیں مونٹری سپورٹ کے لیے نہیں دیں گے تمہارا ایکسچینج پولیسی خلط ہے ٹھیک ہے فواد چوزری ایمیہ میں جوائن کریں سنیے ان کی ہاں نہیں نہیں ان کا بہانہ سنیے تو تھوڑا سمیں ختم کرتا ہوں ان کا بہانہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈی ویلیو کریں تو ہمارا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے اوہ بھئی ریونیو ریز کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک سو طریقے ہیں مثال کے طور پر تمہارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو صرف دس فیصد ہے انڈیا کا ستارہ فیصد ہے ٹرکی کا تیس فیصد اکتیس فیصد ہے تمہارا بھی پچیس فیصد ہو ریز ریونیو اور تمہارے پاس پیسے آئیں گے نہیں ڈیٹ مت لو تمہارے پاس ہے نہیں فواد چودری نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ فواد آپ کا اب تک نے تقریر دیکھی شہباز شریف صاحب نے آپ لوگوں کو تو کہہ دیا کہ نیازی صاحب یوتھ نے آپ کو جھوٹا ثابت کر دی آج انہوں نے اپنے قافلے میں جتنی تعداد یوتھ کی دیکھی ہے لڑکی بچوں کی بچیوں کی تعداد دیکھی ہے وہ تو آپ لوگوں تو اس کے پاس بھی نہیں پھڑک سکتے ہیں یہ بتائیں کہ جو پریشر ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں جو اپنی تقریروں میں نواز شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امپاکٹ نہیں ہوگا جو آٹھ سپتمبر سے ناب ریفرنسز کھلنے والے ہیں بیلے ہونی ہیں جو کیسز کھلنے والے ہیں ان پر کوئی امپاکٹ نہیں ہوگا ان پریشر ٹیکٹس کا یہ جو ساری ریلی ہوئی ہے یہ جو ساری ایکسرسائز ہے اس کا مقصد نواز شریف صاحب کا صرف ایک ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو سپریم کورٹ کی ہرارکی ہے سپریم کورٹ کے اوپر نے جو سپرویزری اپنی لگائی ہے ناب کورٹ کے اوپر اور ناب کے پروسیجر کے اوپر اس کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے تاکہ جو مقدمات ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک عمومی ان کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے افسران سے وہ منیج ہو سکے اس ساری ریلی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے سپریم کورٹ کی جو سپرویین ہے اس کو ختم کرائے جا سکے باقی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ نواز شریف گزر کے آئے ہیں ان میں دو سو پچیس کے لگوا گیا اس سے زائد ایم اینے اور ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل این کے سو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو لاکھوں ووٹ ملے ہیں اس علاقے سے لیکن تمام انڈیپیننٹ جو انیلسٹ ہیں وہ ان کا یقین ہے کہ یہاں پر جو کل لوگوں کی تعداد ہے وہ چند ہزاروں میں تھی یعنی پندرہ ہزار زیادہ سے زیادہ اور پندرہ سو کم سے کم سو ہزار پندرہ سو سے لے کے پندرہ ہزار تک کے لوگ جو ہیں وہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی یہ جو سب سے سٹرونگس علاقہ تھا نواز شریف کا اس میں بھی وہ بری طرح مصرح ہوئے اور آج جب وہ تقدیر کر رہے ہیں اس وقت اور سپریم کورٹ کے اوپر بھرپور تنقید کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان اور اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور اس کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ ادارے اپنے کام سے پیچھے ہٹ گئے اور اعتصاب کا عمل جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے فواد جب سے یہ ریلی شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ کے وہ پانچ ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان پر بھرپور جو ہے نا وہ لفاظی حملے کیے گئے آپ کو لگتا ہے کہ توہینی عدالت اور سپریم کورٹ کا اس کا نوٹس لینا چاہیے لیکن یہ تو خیر سپریم کورٹ کیلئے اپنا ایک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے لیکن سپریم کورٹ کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر معمولی احتیاط سے کام لیتی ہے شروع سے یہ جو ججز ہیں انہوں نے لیا ہے جو اب تک تقریریں ہیں وہ ان کی مانیٹر پہلے بھی ہو رہی ہیں جو چھ سات لوگوں کی پیر آپ کو پتا ہے کہ جنگ اخبار کو بھی توہینی عدالت کا نوٹس ہے تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ان میں کنٹمٹ کا کیا بنتا ہے اس کے بعد پھر ادھر دیکھیں گے کہ ان کا جو نواز شریف کی تقریریں ہیں ان کے اوپر کیا آتا ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ریفرنسز جو ہیں وہ شروع ہونے چاہیے ہودیبیا کا ریفرنس نیب نے دس دن مانگے تھے سپریم کورٹ میں فائل کرنے کے لیے لیکن وہ ابھی تک فائل نہیں ہوا اور یہ چیز زیادہ پریشان کن بھی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو انشور کرنے فواد نیب نے وولیوم ٹین بھی مانگ لیے سپریم کورٹ سے ہمیں انمیسٹیگیشن کے لیے چاہیے ہاں وہ سپریم کورٹ نے فیلان دونے دینے سے انکار کر دیا اب دیکھتے ہیں یہ جو جی ایٹی بنے گی وہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے بڑھتی ہے ٹھیک ہے مجھے بریک لینے فواد ہمارے ساتھ واپس آتا ہے چھوٹے سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب ابھی نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آئین بدلنا ہوگا اب تیس تیس سال یہاں پر لوگوں کے جو مقدمے چلتے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے ایسا سسٹم لانا ہوگا کہ لوگوں کو انصاف ملے بندہ ان سے پوچھے اس طرح تو ہدیبیا پیپر کیس وہ آج تک نہیں کھلا وہ کھلنے جا رہا ہے اسغر خان کیس کھلے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو واقعی مورل ٹاؤن کے چودہ جو خاندان ہے چودہ افراد کے قط ان کو بھی انصاف نہیں ملا آج ان پر پڑی کہ ان کے کیس کا فیصلہ ہوا تو انہیں پرانے جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں تھی وہ یاد آنے لگی آئین بدلنا پڑے گا سمجھ میں تو یہ آ رہے کہ آئین بدل دیں اور کرپشن اور چور بازارین سب کو جو ہے نا وہ لیگلائز کر دیں بالکل یہ ان کا طور طریقہ ایسا ہی ہے اور یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت حالات بھی معافق ہیں اس وجہ سے کہ بہت بڑے بڑے کرپشن کے کیسز دوسری پارٹیوں کو بھی باہر پڑے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پہ ان کو شاید باقی سیازتدانوں سے تعاون بھی مل جائے لیکن بات سوچ نہیں کیا کہ کیا یہ ملک مفاد میں ہے یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکٹی ٹری کی بات کرتے ہیں اور جواز یہ ملتا ہے کہ جی یہ تو صرف پیغمبری اس پہ پورے اتر سکتے ہیں پورے پاکستان میں شاید کوئی نہ ملے دیکھئے پیغمبروں کی صفات انسانوں کو یہی حکم ملتا ہے کہ آپ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں بھئی آج اگر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری پہ آپ پورے نہیں اترتے تو چلیں جناب آپ پچاس ویصد پورے اترائیں باقی کی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے اگر آپ اس پہ پورے نہیں اترتے تو یہ کہنا کہ وہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹی خراب ہے یا غلط ہے وہ تو بڑی غلط بات ہے کیا انسان کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ اگر کسی کے اندر حکمران کے اندر چلی جائیں تو بری بات ہوگی اس کی کوئی سوسائٹی قبول کرتی ہے جھوٹے آدمی کو کوئی سوسائٹی قبول کرتی ہے جال ساز کو جو دو نمبریاں کرتا پھرے سوسائٹی قبول کرتی ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کرتا پھرے اور اس کو آپ اپنے ہم عام آدمی ہیں ہمارے اپنے اندر بیٹھے چار دوستوں میں پانچ میں اگر ایک اس طرح کا جال ساز نکل آئے تو ہم اس سے کنارکش ہی کریں گے کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی شک و شباد لوگوں کو پیدا ہوں گے تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو اس کو نکال دیا جائے جب عام سوسائٹی کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی ان خواست کے ساتھ ان ایسی گھٹیا عداد کے ساتھ یا ایسی گھٹیا عرکتوں کے ساتھ تو اچھے جائے کہ پاکستان جو اتنا بڑا ایک ایک امانت ہے بیس کروڑ لوگوں کی وہ ایک شخص کے حوالے کر دی جائے جو جال ساز بھی ہو جو جھوٹ بھی بولتا ہو جو دھوکے باز بھی ہو دو نمبریاں بھی کرتا ہو یہ عجیب قسم کا قصہ ہے کس طرح عوام کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک جی یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں علمیہ ہے جو ہمیں سب کو مل کے تو اس پہ کوشش کرنی ہوگی عوام میں ایورنس پیدا کرنے کی میڈیا کا رول ہے ہمارا رول ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جال ساز ہمیں بے وقوب بنا رہے ہیں حلائل صاحب ایک اور بھی تو تاثر مل رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریروں سے کہ ملک کی جو ترقی ہے لوگوں کو روزگار ملنا ہے لوگوں کو جو وسائل ملنے وہ تب ہی ملیں گے جب نواز شریف کی حکوم کر دی ہے نواز شریف صاحب نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے سے اگر ترقی انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے جوڑ دی ہے تو پھر سنتالیس رکنی کابینہ ہے نئے وزیراعظم ہے اب کلسوم نواز کو الیکشن لڑا رہے ہیں اگر وزیراعظم اگر نواز شریف وزیراعظم نہیں تو پھر تو سسٹم ہی نہیں پھر تو کچھ پہ ہے بچے گئے نہیں پھر کلسوم نواز صاحب کیوں ان کو کیوں لڑا رہے ہیں الیکشن بلکل سیکھ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شازیہ اگر یہ کیس ان کے خلاف نہ بھی ہوتا اگر یہ بچ جاتے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہ اگلا ان الیکشن جیت جاتے تو میرے خیال میں پھر بھی یہ آخری چپٹر ہوتا پاکستان میں اس لیے کہ دیکھئے انہوں نے کانسٹیوشن کو تو تباہ کر دیا ہے ایک فیڈریشن کو انہوں نے کان فیڈریشن بنا دیا ہے آج ایسا واقعہ ہے کہ ایک فیڈرل ایجنسی نیپ تو سندھ میں اگزسٹی نہیں کر سکتی ہے آج کوئی انصاف سندھ میں آپ کو ملی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ لائن آرڈر اور آل دی آدھر ٹھنگز سندھ کے پروونس میں ہوتا ہے تو اگر پروونشنل چیف منسٹر نے کچھ گناہ کیا تو وہ صرف اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے اور کوئی ادارہ ہی نہیں ہے پولیس ان کے ہاتھ میں اور سب ایجنسیز ان کے ہاتھ میں نمبر وان دوسری بات یہ پروونشنل اسم کا فیلنگ بڑا ہائٹن ہو گیا ہے شازیہ آپ اگر چھوٹے پروونسز میں رہیں آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ ہوتے ہیں مرکز میں اور وہ مرکز میں اس لیے ہوتے ہیں کہ پنجاب میں وہ ہوتے ہیں اور پنجاب میں جب ایک دفعہ ہو تو اس دی بگس پروونس تو ادھر سے آپ یقین کریں انہوں نے کیمپین شروع کیا تھا ایک زمانے میں کہ ادھر سے انویسمنٹ سن سے انویسمنٹ پنجاب جائے معنی کہ دی لک اپون دی آدھر پروونسز دو دوسرے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے کمپیٹیٹرز ہیں یہ ان کا وہ ہولیسٹک ویجن نہیں ہے پاکستان کا ان کا یہ ہے کہ نیک پروکیل اڈوانٹیج کیا ہو اب آپ سیول سرویس کو دیکھیں تباہ ہو گیا ہے مرال ایس بین شیٹرڈ یہ ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو ان کے چمچے ہوتے ہیں ان کو پوسٹ کرتے ہیں جو ان کے لوگ ہوتے ہیں منہ کہ کدھر کدھر کیا کیا نوکریے ڈھونڈ کے ایک بینک مینجر موڈل ٹاؤن میں کتر میں بیٹھا ہوا ہے ہمارا سفیر بن کے ان لوگوں کو دی ہیو نو کیا کہتے ہیں لیمٹ اپنے آپ پہ کوئی ریسٹرینٹ ہی نہیں ہے تو یہ تباہ ہو گیا ہے سیول سرویسز اب فائنلی آپ کو میں بتاؤں کہ اب آپ اداروں کو بھی دیکھیں جو ڈشری کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اور فوج تو ان کا پرانا ایک قسم کا یہ تو وہ لوگ جو مر رہے ہیں ہمارے لیے وہ لوگ جو اگر نہ ہوتے یہ ملک اب تک خدم ہو جاتا ان کے خلاف یہ کیمپین چلا رہے ہیں what do you make of these people یہ کس کے لوگ ہیں فوات آئین کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں آئین میں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی تو ایک وقت میں کہتی تھی نا نون لیگ کو سکسی ٹو سکسی ٹری میں ایمینمنٹ کریں آئے ہمارا ساتھ دے نون لیگ نے ان کی نہیں سنی اب نون لیگ یہ چاہ رہی ہیں کہ آئین میں ہم ترمیم کریں آئین کو بدلنا ہوگا ابھی نواز شریف صاحب تقریب میں بھی کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی پی ٹی آئی کا سٹانس کیا اس پر کہ آئین میں کون سی تبدیلیاں چاہیے وہ بھی بتا نہیں ہیں جو دھانچہ بدلنا ہے وہ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب آج تقریب کر رہے ہیں یہ تو لیڈر آف اپوزیشن کو ہی کرے سوال چار سال آپ نے اقتدار میں گزارے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ناکام ہو گیا ہے اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جسٹس سسٹم میں ریفارم چاہیے کس طرح سے آوزنگ میں ریفارم چاہیے آپ کے عوام کی سہولت کے لیے کیا کرنا ہے یہ تو جو لوگ حکمان نہیں ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف نے پچھلے ساڑھے چار سال پتہ نہیں وزیراعظم نہیں تھے لیڈر آف اپوزیشن تھے اور اس وقت جو تقریب وہ کر رہے ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ بلکل اپوزیشن کی تقریب ہے حالانکہ ان کے نومینیٹڈ اس وقت پرائیم منسٹر ہیں ان کے چھوٹے بھائی چیف منسٹر ہیں اور گلگت بلتستان میں کشمیر میں ان کی حکومت ہے بلوچستان میں ان کی حکومت ہے ابھی دھماکا ہوا بلوچستان کے وزیراعظ ابھی تک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان سنسٹیوٹی کتنی ہے آتے ہوئے جلسے میں بچہ جو ہے وہ کچل دیا اس کا ذکر تک نہیں کیا کسی تقریب میں وہاں پر کسی نے افسوس تک نہیں کیا اور باتیں انقلاب کی کر رہے ہیں مطلب اتنا جو ہے وہ پکا مو بنا کے جھوٹ بولنے کی صلاحیت جو نواز شریف صاحب میں ہے وہ شاید ہی کسی اور سیاسی لیڈر میں ہو اور جس طرح کی وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے انقلابی ہیں حالانکہ بی ایم ڈبلیو میں سفر کر کے یہاں تک پہنچے پچاس پچاس حیرانگی تو فواد اس بات کی ہے وہ وزیراعظم جو اپنے وفاقی کابنٹ کے لوگوں سے چار چار سال وہ ملتے نہیں تھے کچھ چار سالوں میں شاید ہی کسی سے چار بار ملے وہ آج لوگوں میں گھل مل رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی انہونی سی بات ہے یہ ان کے وزراء کے لیے اور ان کی کابینہ کے جلوگ ہیں یہ بڑی لوگوں کے لیے چینج ایک نظر آیا ہے عام عوام میں تو گھلنا ملنا بڑی دور کی بات اپنے لوگوں سے یہ نہیں ملتے تھے یہ سارا چینج ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب میں جب سے انہوں نے رہ لی شروع کیا مجھے بریک لینے دیں ناچہ ہمیں وقت تیک بریک واپس آتے ایک وقت تیک کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے جنل صاحب گجرہ والا روانگی سے قبل نون لیگ کا جو مشاورتی اجلاس ہوا جس میں نواز شریف نے کہا کہ ہم عدالت میں کچھ بھی کر لیتے کسی بھی قسم کے ثبوت دے لیتے کرنا انہوں نے ہمیں ناہیلی تھا ہونا ہمارے ساتھ یہی کچھ تھا کیونکہ ہمیں ناہیل کرنے کا فیصلہ بہت پہلے گر لیا گیا تھا کہ کس جانے بھی اشارے کر رہے ہیں کہ نداروں میں انتشار پھلانے کی کوشش ہے کہ نداروں میں تصادم کی جو ہے نا وہ بحول پیدا کر رہے ہیں کس قسم کے اشارے دے رہے ہیں نواز شریف صاحب دیکھیں میاں صاحب میاں صاحب جھوٹ کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں فریب کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں دھوکہ دئی کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں بڑی سیدھی سی بات ہے بھائی اگر ثبوت ہیں تو آپ ثبوت دے تو صحیح نا پھر بات کہنے کی پھر اگر پھر بھی آپ کو کوئی کرتا ہے اگر آپ کو پھر نکالا جاتا ہے تو آپ بات کہہ سکتے ہیں پھر تو کوئی بات بنتی ہے نا یہ کہنا کہ فیصلہ پہلے ہی ہو گیا تھا ہمیں نکالنے کا اور ہم کچھ بھی دے دیتے بھائی کچھ دو تو صحیح نا تمہیں تو عدالتیں مانگ نہیں ہیں اور جب آپ نے پبلیکلی تقریروں میں یہ کہا اتنا بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ کیا کہ شاید یہیں بلا ٹل جائے تو آپ کہتے رہے کہ ہمارا دامن صاف ہے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ چوڑا کر کر کہ اپنے چھاتی پہ رکھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ جی اگر میرے خلاف کوئی کمیٹی فیصلہ کر دے یا کوئی اگر انکوائری فیصلہ کر دے تو میں خود گھر چلا جاؤں گا یہ گھر جانا آسان نہیں یہ جو زخم ان کے دل پہ لگ گیا ہے یہ چرکہ جو ہے یہی مسئیبت اس نے کھڑی کیوئی ہے ان کو سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہیں آرہا اس وقت علمیہ یہ ہے کہ یہ اگر میان صاحب ہیں تو ملک بے شک رہتا رہے اگر نہیں ہیں تو پھر بے شک کنفرنٹیشن ہو ادارے برباد ہوں ملک کا امن جاتا رہے پھر ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ آپ کا خلوص ہوتا ہے ملک کے ساتھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں لیڈر اپنی ذات سے بہت آگے سوچتے ہیں بڑا ہٹ کے سوچتے ہیں ان کو سوائے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے علاوہ فکر ہی کوئی نہیں اس میں دیکھ لیجئے جیسے ابھی اپنے بیگم کو انہوں نے نومینٹ کروا کے وہاں الیکشن لڑوا رہے ہیں اور آئندہ اس کو پرائم منسٹر الیک کروا کے بنوا کے پس پرائم منسٹر آہوس پہنچ کے تو پیچھے سے خود حکومت کریں گے یہ ڈیموکریسی ہے اور یہ لیڈرشپ ہے سوائے اس کے کہ آپ قوم کو دھوکہ دے کے ریفری کر کے اور پھر وہیں پہنچتے ہیں اس کے علاوہ اور آپ کیا دے کہہ رہے ہیں قوم کو اور یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بجلی آگئی بجلی آگئی میں ادھن اسلام آباد میں بیٹھا ہوا آج بھی ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں پھسے ہوئے ہیں کئی دفعہ دن میں بجلی جاتی ہے بڑے بڑے وقت کے لیے اور یہ جھوٹ بولنے قوم کے ساتھ یہ کسی وقت جب لوگوں کو احساس ہوا تو انقلاب وہ آئے گا جو ان کے گربانوں پہ آج جائیں گے جس انقلاب کی یہ بات کرتے ہیں وہ سارا سٹیٹس کو ہے یہ انقلاب آئے گا وہ جو ان کے جھوٹ جب کھلے تو عوام کے جب ہاتھ ان کے گربانوں پہ گئے تو وہ انقلاب ہوگا حلال صاحب اگر تو اسرائیلی کا مقصد یہی تھا جو ہمیں نظر بھی آیا جو سمجھ بھی آیا کہ صرف عدلیہ پر تنقید سپریم کورٹ کے ان پانچ ججز پر تنقید جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اگر تو یہ مقصد آیا تو اس مقصد کا حاصل کیا ہے یہ تنقید تو سپریم کورٹ کے باہر تلال چودری اور دانیال عزیز اور جتنے میں نون لی کے لوگ تھے یہ تو ہمیں وہاں پہ بھی کرتے نظر آئے اسی طرح کرتے نظر آئے چار دنوں میں بھی اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس کا مقصد اس کا حاصل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھیں شازیہ یہ آدمی دیسپریٹ ہو گیا ہے یہ دیسپریٹ اس لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کیوں دیسپریٹ ہے یہ دیسپریٹ اس لیے ہے کہ یہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ریفرنسز فائل ہو گئے جب وہ نیب میں وہ ریفرنسز فائل ہو گئے تو ان کو اریسٹ اور ان کو جیل جانا پڑے گا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ریفرنس فائل ہونے کے پہلے انویسٹیگیشن بھی اگر یہ بتاتا ہے نیب کے انویسٹیگیٹرز کو کہ ان کے پاس کوئی جواز معقول جواز نہیں ہے ان کے اساسوں کے لیے تو وہ فوراں ان کو اریسٹ کریں گے بیل بھی تو نہیں کرائی نا اب تک تو سا جاتے کہ اریسٹ بھی ہو جانا چاہیے تھا نہیں انبیلبل ہے یہ بیل نہیں ملے گا ان کو یہ بیل کیوں ملے گا یہ بھئی یہ تو ان کو بیل نہیں ملے گا تو یہ جیل جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ کم سے کم ان کو دس سے بیس سال سزا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے خلاف کیس اتنا تھوس اتنا ثبوت اتنا ہے ہودیبیا کا اگر آپ اس میں ملا لیں تو it is pure crime purely criminal تو میرا خیال میں کہ یہ جب تک یہ جیل نہیں جائیں گے ان کو reality نہیں ڈان ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ہے اب تک تو یہ مافیاں مانگ کے اور ڈیلز کر کے اور باہر کے بادشاہوں کو پوچھ کے نکل جاتے تھے یہ ٹھیک طریقے سے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ crime کا punishment بھی ہوتا ہے اور امان نے میری بات اگر یہ پنش نہ ہو اس ٹرائل کے بعد اور جو already جس طریقے جو رخ ہے prosecution کا اگر یہ بچ گئے اس سے تو پھر شازیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعے criminal enterprise ہے crime pays in Pakistan اور اگر آپ بڑے آدمی ہو تو کوئی آپ پہ قانون لاغو نہیں ہوتا ہے جو ریفرینسز فائل ہونے ہیں اوپر سپریم کورٹ کے ایک ججزہ کی نگرانی ہونی ہے سپریم کورٹ میں وہ سارا ریپورٹ کرنا ہے تو کیسے اس طرح ہو سکتا ہے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے زفر علاہ صاحب امجد شیب صاحب لاؤر یاترہ ختم اب آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ مزید کوئی حلچل جو ہے نا وہ مچانے کی کوشش کرے گی ظاہر ہے آٹھ سے فتمبر سے نیب ریفرینسز فائل ہو رہے ہیں کیسے جو انہوں ان کے خلاف کھلنے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پھر کوئی پریشور ٹیکٹس یوز کریں گے میرا خیال ہے کہ اب شازیہ میرے اگر میں جلدی سے جلدی سے اگر میں یہ کہہ دوں ان کے پاس ان کے جو دوست ہیں اس ملک میں بھی نہیں ہیں دوسرے ملک میں بھی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر طرف سے پریشور آ سکتی ہے ان کا ان کا ان کا خواہش یہ ہے کہ انکی ہو اور کس کم قسم کا ملٹری ایکشن ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی امجد صاحب مجھے کلوزنگ دیں یور لاسٹ کومنٹ اچھا ڈی چوک انہوں نے صاف کروا لیا ہے وہاں سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں جو عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے پچھلے تین سال سے وہاں پڑے ہوئے تھے وہاں بھٹا دیے گئے ہیں اور میرا خیالہ ان کے لئے میدان کھلا کیا گیا ہے یہ اب وہاں مجموع پھر لگائیں گے اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا زفریلالی فواد چودری میں تمام مہمانوں کا شکریہ نازم پروگرام کا وقت کتم ہو گئے نائٹ ایڈیشن کے لئے فیڈبیک دیتا رہی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ